بتاتے ہیں نا کہ روم کے سنم خانوں میں ایک شخص بیٹھ کر پتر کے مجسمے کے سامنے اس کا ذکر کر رہا یا سنمی یا سنمی یا سنمی یا سنمی سالہ سال تک کردہ رہا خبر کنے سال انہیں گزار چٹے ایک دن خبریں تھک گیا سی یا نیند کا غلبہ ہو گیا اس پہ تو حالت نیند میں اونگ کی حالت میں اس نے کیا کہا یا سمدھی جیسے اس کے موں میں سے نکلا نا کہ یا سمدھی تو حدیث پاک میں آتا ہے فوراں سے پہلے آباد آئی لبیہ کی آبادی لبیہ کی آبادی لبیہ کی آبادی رب کریم جللہ جلالہو فرماتا چلا گیا فرماتا چلا گیا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ انہیں تینوں یاد نہیں کیتا این جو خوش ہویا بیٹھے ہیں جی میں تینوں یاد کیتا ہوئے انہیں تینوں دھوڑی یاد کیتا ہے یہ تو سنم کا پجاری ہے سالہ سال ہو گئے بہت پرست شخص ہے سانمی 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 کہتے کہتے نیند کا غلبہ ہو گئے اس میں آلہ تینیند میں بھول کر اس کے مو سے نکل گیا سامدی تو ایسے خوش ہو گیا جیسے اس نے تجھ کو یاد کیا ہو تو رب کریم نے فرمایا فرشتوں میں جانتا ہوں میں علیم ان بی ذاتی صدور ہوں سبحان اللہ دلوں کے بھید جانتا ہوں دلوں کے وسوسے جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اس نے مجھے یاد نہیں کیا تو پھر یہ اللہ جواب کیوں دیا ہے فرمایا فرشتوں سالہ سال سے یہ بندہ سانمی سانمی کہہ رہا تھا اس پتھر کے بھوٹ نے اس کو جواب نہیں دیا اور نہ ہی دے سکتا ہے کس لیے کہ یہ پتھر کا ہے کہ بول ہی سکتا ہے اگر آج میں اللہ بھی جواب نہ دوں تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق رہ جائے گا